آپ کو بالکل فیئر پلے نظر آ رہا ہے نومنیشن پیپرز چینے جانے کے واقعات لوگوں کو روکنے کے واقعات وکلا کو گرفتار کرنے کا وکلا کو غائب کرنے کے معاملات تزدیق کنندہ تائید ان کے ایک ایک آدمی کا نہیں ہے ان کے سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ آدمیوں کے پیپرز ملے گی تو وزیراعظم کی کرسی ملے گی آپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے ہم نقصان ہے یہ کہ بلہ واپس آگیا ہے بیلٹ پیپر پر تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا بھر آپ چور ڈاکو لٹیرے لفافا کافر سب کچھ جو ہے وہ ٹھیکز لگ جاتے ہیں خواتین کو بیل لے لیں اور کہتے ہیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے تو ماں جو ہے وہ خواتین کو کوئٹا پیج دیتی ہے جو ہتون فا کی مثال دے دوں ساری پارٹیز مل بھی جائیں تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتی آپ ملک کو کس صورت میں فتح کرنا چاہتے ہیں حقیقی آزادی کا نیریٹیب ابھی تاکہ کس کے لینا چاہتے ہیں روکڑی صاحب کون انٹی سٹیٹ ہوگیا آپ اس کے بیانیے میں ایک نقصان دو ایک ایشو یا دوسرا ایشو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج منصور علی خان نے لائف شو میں استقام پاکستان پارٹی کے رکن خرم روکڑی سے کہا کہ بلہ بیلڈ پیپر پر واپس آ گیا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت ہی خطرے ناک ثابت ہو سکتا ہے اس پر خرم روکڑی کی تو جیسے چیخیں نگلی وہ تو آپ خود ویڈیو میں دیکھیں گے اور ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رکنر تیمور جھگڑا نے لائف شو میں خرم روکڑی کو جیسے بیزت کیا آئیں پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تو منصور تینکیو فار سینگ کہ وہ کئی سے فری اینڈ فیر جو ہے وہ نہیں تھا اس کے بعد ایم سوری یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پارٹی انٹی سٹیٹ ہے آپ اس کے بیانیے میں ایک نقصان دو ایک ایشو یا دوسرا ایشو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں پچاس ساٹھ ستر فیصد لوگ سٹیٹ کے انٹی سٹیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن ہونے دیں عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں یہ جمہوریت کی بنیاد ہے جمہوریت کی روح ہے آپ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے دیتے ہیں آپ لوگوں کو روکتے نہیں ہیں ایسے نہیں روکتے جیسے انڈین ہیلڈ کشمیر میں پولیس آگئی ہے یا انڈین پنجاب سے پولیس آگئی ہے اور پاکستانی پنجاب میں آپریٹ کر رہی ہے میں یہاں پہ روکری صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ کی پارٹی کے دو تین ایسے رہنوہ ہیں جن کے نام نہیں سامنے آئے انہوں نے اپنے پیپرز نہیں جمع کروایا اس میں علی زیدی صاحب ہیں عمران اسماعیل صاحب ہیں علی نواز عوان صاحب ہیں ان کے پیپرز کیوں نہیں جمع ہوئے جنہ علی زیدی کو پتا ہے کہ اس کی پوزیشن نہیں ہے پولیٹیکل جنہ علی صاحب ایک جو روکری صاحب نے جس طرف اشارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریکن صاحب کے ساتھ ایک ٹائگ لائن جڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایدر یور وید اس اور یور اگینسٹ اس یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر آپ چور ڈاکو لٹیرے لفافہ کافر سب کچھ جو ہے وہ ٹائگز لگ جاتے ہیں آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے کیا بہتر رہی ہے کہ پی ٹائی بھی اپنے اندر ایک مچورٹی لے کر آئے دیگر سیاسی جماعتوں کی ایکزسٹنس کو ایکسپٹ کرے ان سے مذاکرات کرے اور کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے مل کے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے صرف ہم ہی ہم سب کچھ نہیں ہے دیگر بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر کسی نے ایسے نہیں کہا اور میرے خیال میں اگر ایک جماعت کے پاس اتنی مقبولیت ہو تو کوئی نہ کوئی مچورٹی تو ہوگی نہ دیکھیں سب سے بات کرنی چاہیے اور سب کے لیے دروازے اس حد تک کھلیں کہ جمہوریت پہ آئین پہ قانون پہ بات کریں ایشو میرے خیال میں یہاں پہ آ رہا ہے میں خیبر پختون خواہ کی مثال دے دوں ساری پارٹیز مل بھی جائیں تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تو اب پھر اس میں آپ بتا دیں میں نے اس دن عمل والی خان کی سٹیٹمنٹ سنی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے تو میں تو دوسرے سائٹ سے صرف پی ٹی آئی ممبر یہ نہیں سن رہا اس ان انڈیویجول بھی یہ سن رہا کہ مطلب کہ آپ اتنے جو ہے وہ اتنی بڑی پارٹی میں ہر بندے کو ایک جیسے پینٹ کر رہے ہیں اور یہی ہو رہا ہے جب آپ ریپیٹ اریسٹ کرتے ہیں جب آپ خواتین کو اریسٹ کرتے ہیں میں تو ایکچولی منشور آپ کی سٹیٹمنٹ کو فلپ کروں گا وہ مجھے تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے ایدھر یور ویڈ دی پی ٹی آئے اور یور گونڈ بائی دی لاؤز آف پاکستان مجھے تو پچھلے ساتھ آٹھ مہینے سے یہ نظر آ رہا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا روکری صاحب کیا کہیں گے اس پہ یہ جو پاکستان طریقہ صاحب یہ امپریشن لے کے چل رہی ہے میں اس پہ اس لیے اویجک کروں گا کہ جو ٹرم استعمال کی انہوں نے انہوں نے حق و باطل کی ٹرم استعمال کی اور پھر اس کو انہوں نے جوڑا جا کے واقعہ کربلا کے ساتھ اب اس سے بڑی ڈیویجن آپ create نہیں کر سکتے دوسرا انہوں نے کہا کہ عمل ولی خان نے جو بات کی عمل ولی خان کی بات کو آپ چھوڑیں آپ آئیں اپنے پہ کہ آپ نے کیا کیا اور آپ کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب پاور میں تھے آپ نے کیا کیا آپ آج کس پوزیشن میں ہیں اور آپ کا نیرٹیف کیا ہے میں نے پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے کی تو ایک بات ہے نہیں کہ انہوں نے کہی پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا جاب نہیں وہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے لیکن آپ کا نیرٹیف کیا ہے آپ ملک کو کس صورت میں فتح کرنا چاہتے ہیں حقیقی آزادی کا نیرٹیف ابھی تک ہے کس سے لینا چاہتے ہیں جی ایس کیو کی چابیاں دے دی جائیں بورڈر حوالے کر دیا جائیں یعنی آپ میر بڑھا کے ایک ہی طرف جاتے ہیں اور سب سے جو اس میں ساری گیم کے اندر مزیدار چیز ہے وہ یہ ہے کہ گیم یہ سٹارٹ ہی یہی سے ہوئی تھی کہ میری مرضی کا موسٹ امپورٹنٹ سیٹ آرمی کی وہ میری مرضی کو ہونا چاہیے اس پہ کیوں نہیں بات کرتے کیوں یعنی کس کو دھوکہ دیا لیکن روکری صاحب آبیسلی یہ جب میں میں دوبارہ وہی کہوں گا مجھے پتہ ہے یہ جو آپ اتراز اٹھا رہے ہیں اس پہ جھگڑا صاحب یہ پنٹ پوائنٹ ضرور کریں گے جائے یا استیفہ دے کے چلا جائے وہ on the basis of threat یا بندوقیں اٹھا کے یا لکھ کر اٹھا کے نہیں کہا سکتا پرائمیسٹر رہتے اس نے منع کیا تھا منصور کان پرائمیسٹر رہتے آپ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا میرے خلاف vote of no confidence آ رہا ہے رکھتے اپنی اپنی نیگوشیئیٹ کرتے آپ کا جب vote of no confidence آپ کے خلاف آ گیا آپ نے ہر چیز کا استیفہ مارا اور باہر پھینک کے باہر چلے گئے اور آپ نے راستہ اپنایا آپ نے کہا جی فرانس میں یہ ہوا تھا پھر آپ نے کہا ترکی میں یہ ہوا تھا پھر آپ تمام وہ مثالیں لے کے آئے کہ جس کے بعد اپنی قوم کو آپ لڑوانا چاہتے ہیں آپ ان مثالوں سے ہٹتے ہیں آپ اس پروگرس سے وہ اپنی مومنٹ کو جاری رکھتے ہیں اور ان کے لیے سب سے بہترین چیز کیا تھی جو ہم نے بھی اس وقت سجست کی تھی جہاں سے ہم مارا اور ان کا راستہ جدا ہوا کہ آپ نے اگر چھوڑ دی تو انہوں نے کہا دیکھیں وہ ایک مثال ہے کہ کبے کو لات لگی اور وہ سیدھا ہو گیا میں نے کہا یہ کبے والی لات لگ گئی تمام ساڑھے تین سال کے بزدار کے اور اس کی تمام چیزیں دھل گئی اب آپ پروگرس سے اپروچ کو جاری رکھیں ویڈن پارٹی بیسٹ آف تا بیسٹ کو سیلیکٹ کریں اپنی تنظیموں کو فعال کریں اور الیکشن کی طرف دیکھیں انہوں نے کہا نا ہم نے کرنا ہے لانگ مارک ہم نے جا کے کنٹینر کرنا ہے فلانی جگہ پہ ادھر پشاور سے آئیں گے ادھر سے یہ آئیں گے ہم ایسے میوٹنین کرا لیں گے اور پھر ساری چیزیں آپ کے سامنے جگڑا صاحب کو جواب دیں جگڑا صاحب یہ تو ویسے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر واقعی اعتراض رہتا ہے کہ بھئی اگر تو ملے گی تو وزیراعظم کی کرسی ملے گی آپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے ہم ہم کسی صورت پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں رہیں گے خان صاحب جو ہیں وہ ان کا انٹرسٹ صرف پی ایم ہاؤس تکی ہے اور یہی خطرہ رہتا ہے کہ اگر ابھی بھی یہ نہ ہوا آنے والے الیکشنز میں بھی نہ ہوا تو اس کے بعد دھرنا بھی ہوگا لانگ مارچ بھی ہوگا اتجاج بھی ہوگا الیکشنز کو نہیں مانیں گے پی ٹی آئے میں اور جس عمران خان کو میں نے دیکھا ہے جو مجھے بتایا ہے اور جس بیانیے پہ میں سٹینڈ کروں گا اور میرے جتنے کالیگ سٹینڈ کریں گے انہوں نے نیاریٹیف کا بتایا وہ نیاریٹیف ہے سپریمیسی آف دی لاؤ اینڈ دی کانسٹیوشن اگر چار سو دن الیکشن نہیں ہوئے منصور خیبر پختونخواہ میں ساڑی تین سو دن اور پنجاب میں تو یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس کے لیے پروٹیسٹ کریں اگر جو ہے وہ وہ کورٹس کی اتنی جورسڈکشن نہیں ہے کہ کورٹس جو ہے وہ ایک کیس میں بیل دیں تو جو ہے وہ ڈی سیز کو لے لیں پولیس کو لے لیں وہ لیگل سسٹم کا مزاق بنا لیں کورٹس جو ہے وہ ہماری خواتین کو بیل لے لیں اور کہتے ہیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے تو ماں جو ہے وہ خواتین کو کوٹا بھیج دیتی ہے جب آپ طاقت پر چیک نہیں رکھتے تو پھر طاقت کی جو مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے اور اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس طریقے سے جو پچھلی بیس مہینوں سے جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے ہو رہا ہے ٹھیک 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 ہے صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب نومینیشن پیپرز جمع نہیں کروانے دیا جا رہے لیکن سب سے بڑی تعداد میں پاکستان تحریکین صاحب کے نومینیشن پیپرز جمع ہوئے ساتھی ساتھ شاموت قریشی صاحب کی گرطاری بھی لیکن ہوتی ہے ساتھی ساتھ بلے کا نشان بھی آپ کو واپس ملتا ہے تو مشکلات تو آ رہی ہے پی ٹی آئی کو لیکن ساتھی ساتھ عدلیہ سے ریلیف بھی آپ لوگوں کو ملتا جا رہا ہے میرے خیال میں یہ خوش آئین بات ہے لیکن جو گورنمنٹ کر رہی ہے شروع میں سلمان اکرم آجا صاحب کی ٹویٹ ہے کہ آج پروپوزز اور سیکنڈرز کو نہیں لے جانے جا رہا تھا یا پھر جیسے آپ نے کہا یہ جو سائیکل ہے ریپیٹر اس کا مجھے خوف صرف یہ کہ یہ چیزیں ختم یہ چیزیں ایک بار سے ختم نہیں ہوتی یہ چلتی جائیں گی روکری صاحب اب آپ کی جماعت آبیسلی زیادہ ترے ان لوگوں کے اوپر مشتمل ہے جو تحریک انصافی چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے یہ کہ بلہ واپس آگیا ہے بیلٹ پیپر پہ دیکھیں جی منصور جی میری خواہش کی اہمیت نہیں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کلیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ درست ہے یا نہیں ہماری اگر بحث اس کی اوپر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہو دوسرا اب آج میں تجزیہ یہ دوں گا کہ پشاور ہائی کورٹ کا سنگل پتھنی آئے رونڈو مجھے نہیں پتا میں نے ابھی کہ وہ ایک آدمی کا ایک آدمی کی کورٹ ہے وغیرہ وغیرہ اور اب دیکھ رہا ہی ہے کلیکشن کمیشن آف پاکستان کی رولنگ کو وہ کس طریقے سے متاثر کر سکتے ہیں یعنی ایک نیا کرائیسز ایک نیا یوڈیشل کرائیسز میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دوسروں میں بھی کہ اب یہ کانون کے وقلاء کی اور پروفیشنل جن کو فیس دے کے جو وقلاء ہیں وہ اب کانونی پیچیت گیا اور یہ چیز اس طرف آپ کو اور ہم ملک دھکے لے جائے گا جھگڑا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ یہ کب تک چلے گا یہ اچھی بات تو نہیں کیا میں یہ کہتا ہوں کہ نیریٹیو کب تک وہی چلے گا وہ نیریٹیو جس کی وجہ رہی ہمیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بینگ ایس پارٹی یہ کب اس نیریٹیو اپنے کو ڈینائے کریں گے اور جو اس نیریٹیو جو ہے جس کے جس کے ریزلٹ میں فرکشن شدید بڑھتی جا رہی ہے یہ اس نیریٹیو کو جاؤ انٹی اسٹیبلشمنٹ سے شروع کر کے میں تو آپ نے تیمور جگڑا اور خرم روکری کی گفتگو سنی تیمور جگڑا نے خرم روکری سے بلکل ٹھیک کہا کہ چلے آپ نے یہ بات تو اپنی زبانی تسلیم کی کہ سب سے زیادہ کاغذات نمزدگی پی ٹی آئی کے ہوئے ہیں تیمور جگڑا نے کہا کہ آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا یہاں تو معاملہ الٹا ہے سب سے زیادہ ہماری پارٹی کے ٹکٹ پر لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جبکہ استقام پاکستان پارٹی کے بڑے نام جن میں علی زیدی شامل ہیں انہوں نے اپنے کاغذات تک جمع نہیں کرائے کیونکہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے بعد ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے جب تک وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے ان کی عزت تھی اب تو ان کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ علی زیدی کون ہے منصور علی خان نے جب تیمور جگڑا سے پوچھا کہ آپ کو کاغذات جمع کرانے میں کیسی مشکلات آئی اس پر تیمور جگڑا نے کہا کہ ہمارے لوگوں سے کاغذات شینے گئے ان کی گریفتاریاں کی گئی مگر ان تمام ہتکندوں کے باوجود پی ٹی آئی کے ممبر باقی تمام پارٹیوں سے زیادہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی وہ وائے جماعت ہے جنس کے ٹکٹ پر ہر کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے نون لیگ والے یہ ہمیں تانہ دیتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا جبکہ یہاں معاملہ الٹا ہو چکا ہے اور ہمارے ٹکٹ پر لوگوں نے بڑی تدات میں کاغذات جمع کرائے ہیں اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو ہی اپنا نیکس رزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان تمام سیاسی پارٹیوں نے سولہ ماہ میں جس طرح عوام کی مل کے درگت بنائی اب وقت آ گیا ہے اور عوام نے بھی یہ تہیہ کا رکھا ہے کہ وہ اب اپنے ووٹ کے ذریعے ان کی درورت بنائیں گے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ